اسلام علیکم تو آج کی ہماری ویڈیو میں میں آپ کو لکھنا سکھاؤں گی کہ بینٹو کیک کے اوپر کس طرح سے لکھا جاتا ہے تو بڑی آسانی سے اس کے اوپر دو سے تین لائنز لکھی جاتی ہیں اگر آپ نے باریک طریقے سے پائپنگ بیک کو کٹ کیا ہو تو یہ کسٹومر کی ڈیمانڈ تھی کہ انہوں نے ریٹ کلر کا بینٹو کیک اور اس کے ساتھ فائف کپکیکس والی ڈیل کروائی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے یہ لائنز لکھوئی تھی آج اس کا دن ہے جس سے میرا ہر دن ہے ان کے ہزبنٹ کی برث دے تھی تو وہ کچھ اس کو سپیشل بنانا چاہتی تھی اب چوکلٹ کپکیکس کو میں نے گناش فیل کر کے اورڑی سیٹ کر دیا تھا اور اس طرح سے نوزلز کی ہیلپ سے میں اس کے اوپر فلورل میکنگ کر رہی ہوں بہت ہی پیارے یہ ریڈ اور وائٹ کا کومبو بنتا ہے اور یہ میرے پاس پانچوان چھٹا آرڈر ہے اسی کمبینیشن کا لوگوں کو بہت پسند آتا ہے دو ونیلا فلیور تھے اور تین چوکلٹ فلیور تھے کیونکہ بچے ونیلا نہیں پسند کرتے تو اس لئے انہوں نے اپنے لیے صرف ونیلا فلیور کے کپکیکس کروائے تھے اور کیک چوکلٹ فج تھا چوکلٹ فج فلیور کا سب سے زیادہ آرڈرز ہوتے ہیں اور یہی پسند کیا جاتا ہے اب اس طرح سے میں نے سب کپکیکس کو ڈیفرنٹ ڈیزائننگ کر دی ہے دو کپکیکس کے اوپر فونڈنٹ سے کلنڈر اور ہیپی برٹس ڈے لکھا جانا تھا تو اس وجہ سے میں نے دو کپے بس نارمل سی فلورل کی ہے کیونکہ وہ کور ہو جانے تھے اسی طرح سے مئے کا مند تھا اور جو ڈیر تھی اس کے اوپر میں فونڈنٹ سے چھوٹا سا ہارٹ کٹ کر کے وہ لگا دوں گی اب اس طرح سے میں نے سارے فونڈنٹ کو اٹیچ کر کے اور پلس رال رہی ہوں اور بوکس کے اندر میں نے اٹیچ کر لیا سارے اپنے کپکیکس وغیرہ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگیا اور یہ ڈیل اگر آپ بھی آرڈر کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے اسی کنٹراسٹ میں فلیور آپ کی اپنی چوئیس کا ہوگا تو مجھے ڈی ایم کریں یا اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ